موسیقی ہسار کے چوزری دیوی لال صدن میں ان ایلو مہیلہ سیل کے کارے کرتاؤں کی ایک بیٹھک میں انڈین نیشنل لوکدل کی ڈبوالی سے ویدھائک نینہ چوٹالہ نے مکہ تیٹی کے طور پر شرکت کی ہسار پہنچنے پر ان ایلو سیل کی مہیلہ کارے کرتاؤں نے نینہ چوٹالہ کا بھوے سواگت کیا نینہ چوٹالہ نے آج ہسار کی اس بیٹھک کو چنڑی چوپال کا نام دیا ان کا کہنا ہے کہ مہیلہوں کی بیٹھک کو کوئی بیورانیتک یا مہیلہ کارے کرتاؤں کی بیٹھک کا نام نہ دے کر کیول چنڑی چوپال کا نام دیں گے جس کے اندر مہیلہیں اپنے من کے ویچاروں کو پرگٹ کر سکیں گی اور سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لئے سجھاؤں کو سانجھا کریں گی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی شروعات ہسار سے ہی کی جائے گی یدی اس میں کامیاب رہے تو پورے ہریانہ میں بھی اس سے شروع کیا رہے گا انہوں نے کہا کہ مہیلہیں کسی بھی طرح سے پروشوں سے کم نہیں ہیں اس لئے سانسد دشینت چوٹالہ دورہ چلائے گئے اس ابھیان میں مہیلہیں بھی کندر سے کندرہ ملا کر اس محیم میں دشینت کا ساتھ ضرور دیں گی صرف ابھی ابھی ہسار کونسیچونسی میں کروں گی جو لوگ سبا شہطر میں نو سیٹیں آتی ہیں ہم لوگ یہاں گھومیں گے اگر ہم اس چیز میں کامیاب رہے تو پورے ہریانہ میں آج نیوز کے لئے ہسار سے پروین کمار کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں